اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں صدرہ میر بولٹن کا آخاز کرتے ہیں نواز شریف کو ایون فیلڈ اور عزیزیا ریفرنسز میں اپیلوں کی پیروی کے لیے دم پیشی مہنگی پڑ گئی اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ کر لیا میاں صاحب کے زامنوں کو بھی نوٹسز جاری ہوں گے نیب نے اشتہاری قرار دینے کے بعد میاں محمد نواز شریف کی اپیلیں خارج کرنے کی بھی استعداء کر دی ہے اسلامباد سے دیکھئے سحیل رشید کے ریپورٹ الازیزیا اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اشتہار تک جاری ہوئے لیکن نواز شریف پیش نہ ہوئے میاں صاحب مسلسل ادم پیشی کا بخمیازہ بھی بھک دیں گے اسلامباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ کر لیا اشتہارات کی تعمیل کرانے والے دفتر خارج اور ایف آئی افسران کے بیانات کلم بن عدالت نے قرار دیا کہ نواز شریف کے ایزامنوں کو بھی نوٹسز کریں گے ساتھ ہی نیب سے پوچھا اب سابق وزیراعظم کے وکیل پیش نہیں ہو رہے تو اشتہاری قرار دینے کے بعد ان کی اپیلوں کا کیا ہوگا نیب پروسیکیوٹر نے جواب میں میاں صاحب کی تمام اپیلیں خارج کرنے کی استعداء کر دی جج ویڈیو سکینڈل سے متعلق دائر درخواستیں نمٹانے کی بھی استعداء عدالت نے نیب پروسیکیوٹر سے کہا کہ نو دسمبر کو دلائل دیں کہ نواز شریف کی اپیلیں خارج کی جائیں تو کس بنیاد پر ان کے وکیل کے عدد موجود کی میں جج ویڈیو سکینڈل بھی کیسے آگے بڑھے گا جسٹس موسین اختہ کیانی نے ریمارکس دیئے کہ سابق جج ارشد ملک کا کنڈکٹ بھی دیکھا جائے گا اور اسی پر سما سے گفتگو میں سابق اٹرنی جنرل انور منصور نے کہا ہے کہ نواز شریف عدالتوں کو دھوکہ دے کر بیرون ملگ گئے ظاہر کیا کہ اٹھ کر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اور لندن پہنچتے ہی ٹھیک ہو گئے عدالت کا فیصلہ درست ہے جیسا عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے خاص لوگوں کے ساتھ اس سے بھی سخت ہونا چاہیے میرے خیال میں ایک بڑا مناسب فیصلہ ہے مستقل طور پر کوٹوں کو یہ آوائیڈ بھی کرتے رہے ہیں اور جو اب بات سامنے آرہی ہے وہ یہی آرہی ہے کہ شاید یہ کوٹ کو بھوکہ دے کے گئے ہیں کہ ان کی قدیت اتنی خراب تھی کہ وہ نہ اٹھ سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے مگر جیسے ہی جہاز میں گئے ہیں وہاں پاملتے ہی بلکل مارمل ہو گئے اور یہ کہ کوئی علاج بھی ابھی تک نہیں کرایا ہے جیمعہ اتنے افتے میں میں بہت اچھا فیصلہ ہے اور یہی جب کوئی ایک عام آدمی کے لیے ہوتا ہے تو خاص آدمی کے لیے اس سے زیادہ سختی ہونی چاہیے کوئی شخص ملک سے مفرور ہو جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپیل کا حق رکھتا ہے کہ نہیں ماہر قانون راجہ عامر عباس نے سما سے بات کرتے ہوئے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں سپریم کورٹ میں کافی ججمیٹس وغیرہ بھی ہیں کہ جب کوئی شخص مفرور ہو جاتا ہے تو اس کا اپیل کا رائٹ ختم ہو جاتا ہے تو آیا پہلے نیب یہ آرگیو کرتا ہے کہ جناب ان کی اپیلیں ڈسمس کر دی جائیں یہ مفرور ہو گئے ہیں اگر عدالت سمجھی ہے نہیں ہم پھر بھی میریٹس پہ دیکھیں گے تو دو کیسز ہیں ایک کیس تو ہے کہ جو جج ارشد ملک والا ہے اس میں غالباً یہ نظر آئے گا کہ اس کو ریمانٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو نئے جا جائیں ہیں وہ اس میں بیعت سن کے دوبارہ سے فیصلہ کریں اور جو دوسرا ہے اپارٹمنٹس والا ایون فیلڈ والا وہ یہی پہ چلے گا کیونکہ اس کے جو جج بشیر صاحب تھے ان پہ کوئی الیگیشن یا کچھ نہیں تھا عدالت دیکھے گی کہ جناب اس میں آیا میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی نے وہ تمام رسیدیں وہ تمام جو اجساسہ جات انہوں نے پلیٹس بنائے ہیں اس میں جو پیسہ گیا ہے یا وہ جو کتری کی بات کی تھی یا وہ جو دوسری ایک انہوں نے کیلیبری فونٹ کی ایک دید داخل کی تھی یہ تمام ڈاکومنٹس تو معاینہ کرے گی اور اس کے بعد عدالت دیکھے گی کہ آیا جو ان کو سزا ہوئی ہے وہ برقرار رکھی جائے کہ میاں نواز شریف اور ان کے بچے ان تمام اپارٹمنٹس کے جو اجساسہ جات ہیں ان کے منی ٹرانزکشن دینے میں ناکام ہوئے اور اگر عدالت یہ سمجھئے نہیں میاں نواز شریف نے اپنے تمام بینکنگ ٹرانزکشن اور اس کی منی ٹریل دے دیا ہے تو پھر بڑی ہوں گے وزیراعظم عمران خان نے سیاسی مخالفین پر تنقید کی ہے بولے کہ چوری بچانے کے لیے پی ٹی ایم مہم چلا رہی ہے لوگ کرونا سے مر رہے ہیں اور یہ جلسہ کر رہے ہیں کل ساری دنیا نے ساگڈار کو جھوٹ بولتے دیکھا کہ آپ نے اپنا نیب کا ہیڈ بھی رکھ لیا چارٹر آف ڈیموکریسی سے سمجھوتا بھی کر لیا مکمکہ بھی کر لیا سب سے کسی کو کیا پتا تھا کہ پینما کے اندر انکشاف ہو جائے گا اور چار جو بڑے بڑے ملاتیں وہ باہر آ جائیں پھر سے ٹرائل شروع ہو جائے گی آصف زرداری اور نواز شریف کو چالیس سال سے جانتا میں نے ان کے اوپر اللہ کا زعب آداد دیکھا کبھی جیل میں جا رہے ہیں کبھی باہر آ رہے ہیں کبھی جھوٹ بول کے لنڈن جا رہے ہیں کبھی سعودی ریویا جا رہے ہیں پھر بچوں کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے کہ لنڈن تو چھوڑا پاکستان بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے یہ پوری اے پی ڈی ایم کیمپین کر رہی ہے کرونا میں لوگ مر رہے ہیں بیماریاں بڑھتی جا رہی ہے لیکن وہ جلسے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں چوری بچانے کے لیے سب سے بڑا بیماریوں کی جڑ ہے نا ذینی دباؤ اور اگر آپ نے سٹریس دیکھنا تھا کال ایک ہارٹ ٹاک کا انٹرویو ہوا تھا جدھر اسحاق دار اس پروگرام میں اس کی شکل دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کوئی سٹریس کیا ہوتا ہے کہہ رہا تھا کہ میرا کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے اگر وہ نہیں بھییا تو اس سے ہو جانا تھا جھوٹ پہ جھوٹ بول جا رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے اسحاق دار کی کتنی جائدادیں سما اسی کا جواب ڈھونڈ لیا اسحاق دار اور ان کا خاندان پاکستان میں تیرہ جبکہ بیرون ملک سات جائدادوں کا مالک ہے اسلام آباز سے دیکھئے سحیل رشید کی ریپورٹ اتنا مشکل تو نہ تھا جس پر حساب کتاب کے ماہر اسحاق دار پھنس گئے اور جواب دیا بھی تو غلط سابق وزیر خزانہ کی جائدادوں کا سارا عدالتی ریکارڈ سما سامنے لے آیا نیب نے پاکستان میں اسحاق دار کی تیرہ جائدادوں اور اساسوں کی تفصیلات عدالت میں پیش کی تھیں گلبرگ لاہور میں گھر کے علاوہ سات مختلف پلارٹس اور اسلام آباز میں چھے اکر زمین بھی متوالے دور کے وزیر خزانہ کی ملکیت ہے اسحاق دار اور ان کی اہلیہ کے اساسوں میں تین لینڈ کروزر دو مرسڈیز اور ایک کرولا گاری بھی شامل قومی احتساب بیورو اور عدالتی ریکارڈ نے اسحاق دار کی پاکستان میں دو اور بیرون ملک تین جگہ سرمایہ کاری کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا سما کی حاصل کردہ تفصیلات کے مطابق دبئی اور فام جمہرہ میں دو اپارٹمنٹس اور دو قیمتی گاریاں بھی نواز شریف کے سمدھی کے اساسوں کا حصہ دو نومبر دو ہزار سترہ کو احتساب عدالت نے اسحاق دار کے تمام اساس منجمد کرنے کے نیب فیصلی کی توسیق بھی کی تھی چھے ماہ تک اسحاق دار کی جانب سے کوئی اعتراض سامنے نہ آنے پر نیب نے جائداد نیلام کرنے کی درخواست کی جو منظور ہوئی تھی لاہور میں گھر کی نیلامی پر اسحاق دار کی اہلیا نے اسلامباد ہائی کورٹ میں اترازات دائر کیے تھے معاملہ اب بھی ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے معاملہ خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں اسحاق دار پہلے بھی قبول کر چکے ہیں سچ ایک بار پھر ان کی زبان پر آ گیا لیگی راہمہ کی وطن واپسی کے لیے برطانوی حکومت سے رابطے میں ہیں سال دار صاحب بڑے عرستو تھے بڑی ڈیسپریٹ ایفرٹ میں شاید کسی کے حکم کے اوپر ہی بی بی سی چلے گئے تھے تین سال سے یہاں سے وزیراعظم کے پلین کے اندر گئے تھے اور اس کے بعد واپس نہیں آئے ایب کی حراست میں درجنوں لوگ ہراک ہو گئے اور آپ میں سے کسی نے آج تک ریپورٹ ٹک نہیں کیا پھر میں نیب کو بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا چاہیے قاضی میں بھی جب ان کو ایک دفعہ قانون کے شکنجے میں آئے تھے یہ تو اس وقت بھی انہوں نے فوری طور پر اقبالی بیان دے دیا تھا وان ڈیابیا پیپر ملکے کے اس میں یہاں پہ انہوں نے سارا سچ اگل دیا تھا کہ جتنی منی لانڈرنگ قاضی فیملی کے نام پر کی گئی تھی وہ شریف فیملی کے لیے کی گئی جس طرح وہ کیلبری کوئن نے کہا تھا کہ بنیا میں کیا پاکستان میں کوئی برکٹی نہیں ہے چار شیٹ ہے یہ یہاں پہ ہوئی ہوئی ہے نیاب کی طرف سے اکاؤنٹی بیلٹی کوئٹ میں ان کو واپس لانے کے لیے ایک سوڈیشن ریکویسٹ بھی فائل کی گئی ہے ان کو لانے کے لیے برکٹانوی حکومت نے باکستان حکومت کے ساتھ ایک ایم او یو سان کیا ہے جب اس کا کیس لیگل پروسس ہو جائے گا برکٹانیہ میں تو انہیں پاکستان بیج دیا جائے گا ہماری اطلاع ہے کہ انہیں شاید اسالن بھی اپلائی کیا ہوا ہے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ ٹانگے کاپنا کیا ہوتا ہے کل اسحاق دار کے انٹرویو میں پتا چل گیا نواز شریف نے خود کو بچانے کے لیے اسحاق دار کو قربانی کا بکرا بنایا علی زیدی کہتے ہیں بی بی سی کو مریم نواز کا انٹرویو بھی لینا چاہیے بی بی سی کو اسحاق دار کا انٹرویو ٹانگے کاپنا کیا ہوتا ہے سام دیکھا جاتا تھا جواب تو دور سوال پر بھی اسحاق دار کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا رنگ جا رہا تھا وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے فریس کانفرنس میں لیگی لیڈر اسحاق دار کے بی بی سی انٹرویو کا پوسٹ موٹم کر دیا شہباز گل نے کہا کہ انٹرویو تو نواز شریف کا ہونا تھا مگر اسحاق دار کو آگے کر دیا گیا بی بی سی بہت دیر سے نواز شریف صاحب کو کانٹیک کر رہا تھا جو میری انٹرویو دیں کیونکہ بی بی سی کے پاس کچھ سوال تھے اس پر شاید وہ کوئی ڈاکومنٹری کرنا چاہ رہے تھے پہلے تو وہ بیماری کا بہانہ لگاتے رہے پھر اب جب وہ پاکستان میں جلسوں میں خطاب کر رہے ہیں تو پریشر بڑھ گیا انٹرویو کا پھر مریم صفدر صاحبہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے ٹبر کا جو سب سے پڑا لکھا بندہ ہے اس کو بھیجنے کیونکہ انٹرویو انگریزی میں ہونا ہے شاہباز گل نے بتایا کہ نون لیگ سے سوالوں پر ایک دفتہ ویدی پلم بھی سامنے آنے والی ہے میری اطلاع تو ایک ہے کہ شاید ایک ڈاکومنٹری بھی آئے وہ بی بی سی سے آئے یا کہیں اور سے آئے کیونکہ اس کا مواد وہاں پر چند صحافیوں کے پاس ہے جو ان کو سوال بھیج چکے ہیں اور اسی پریشر میں مریم صاحبہ کے کہنے پر یہ بچاروں نے دوبارہ کربانی دی ہے حکومتی وزیر علی زیدی نے اس ہارگڈار کے انٹرویو پر بی بی سی سے درپاس کی ہے کہ مریم نواز کے انٹرویو بھی کیا جائے ہارٹ ٹاک والوں کے سٹیون کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی انٹرٹینمنٹ اور چاہیے تو ذرا مریم نواز کو بھی مریم شریف آوان کو بھی بلا لے یہ حسین حسن نواز تو وہی میٹھے ان کو بلا لے شاید خاکان کو بھی بلا لے یہ بھی آج کل ان کو بھی ٹی وی پہ آنے کا بہت چوک ہے علی زیدی نے اس ہارگڈار کا انٹرویو آگنائز کرنے والے کا شکریہ بھی عدا کیا وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان میں خطاب کرتے ہوئے شریف خاندان کا تذکرہ کیا کہا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں بچوں کو بھی اپنے جھوٹ میں شامل کر لیتے ہیں وزیر اعظم کے خطاب کا پس منظر کیا ہے دیکھئے یہ ریپورٹ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں ہاؤس آف شریف کے کبھی ہاں کبھی نہ کی کہانی بات ہے پرانی مگر پڑے گی سنانی روک سکتے ہیں تو روک حضور سے ضرور اور ضرور سے ضرورت تک اولادوں کو بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے ان میں مسئلہ صرف ایک ہے وہ ہے نواز شریف کا اس کے بچوں کا مسئلہ نہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اولادوں کو بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے ان میں نے ان کے اوپر اللہ کا زعب آدھا دیکھا ہے مسلمی نون کی ترجمان مریم مورنزیب کہتی ہیں جلسے کی اجازت کے لیے درخواست جمع کرائی تھی اگلے ہی لمحے وہ اپنے بیان سے مکر گئی کہا آپ سے جلسے کی اجازت مانگ ہی کون رہا ہے نوویمبر میں درخواست دی تھی منارے پاکستان میں اجازت مانگنے کی جلسے کی اور آپ سے اجازت اب مانگ کون رہا ہے یہ کیا کنکیوجن ہے ایک طرف کرتی ہیں درخواست اور اگلے ہی لمحے بدل جاتے ہیں مزاج درخواست دی تھی اجازت مانگنے کی جلسے کی اور آپ سے اجازت اب مانگ کون رہا ہے درخواست دی تھی اجازت مانگنے کی اجازت اب مانگ کون رہا ہے قصہ کچھ یوں ہے کہ نون لیگ کی ترجمان سنانے آئیں ناہور جلسے کی داستان جس کی اجازت کے لیے حکومت کو درخواست دینے کا بتایا مگر پھر کہا کہ اب اجازت کی ضرورت نہیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ اگر جلسے کی اجازت نہیں چاہیے تھی تو کیا درخواست واپس لے لی تھی اجازت مانگنے کی اجازت اب مانگ کون رہا ہے اجازت 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 اوہ 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 مانگنے کی مانگ کون رہا ہے اسی کنکیوجن میں مریم اورنگ سے ایک اور سوال چھوڑ گئی کہ نہ جانے اب لاہور جلسے میں ایسا کیا ہونے والا ہے کہ وزیر آزم کو استیفہ دینا پڑ جائے گا گیارہ دن کے اندر اندر استیفہ دیں اور گھر جائیں کیونکہ تیرہ دسمبر کو خود استیفہ دے کر چلے جائیں گے جو تیرہ دسمبر کو ہونے والا ہے ہوتا ہے کچھ نظر آتے ہیں کچھ قول و فیل میں رکھتے ہیں تضاد تب ہی تو کہتے ہیں سیاست کے رنگ ہے ہزار پی ٹی ایم نے منارے پاکستان لاہور میں تیرہ دسمبر کو جلسہ کرنے کا اعلام کر دیا لیگی رحمہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں لاہور جلسہ عوامی ریفرینڈم ہوگا عبدالغفور حیدری بولے لاہور جلسے سے کوئی نہیں روک سکتا نون لیگ کی میزبانی میں پی ڈی ایم رہنماؤں کی ملاقہ لاہور جلسے کی حکمت عملی پر تبات لے خیاء میڈیا تو گپتگو میں رانہ سناؤلہ نے کہا کہ تیرہ دسمبر کو لاہور میں جلسہ ہر صورت ہوگا حکومت ہوش کے نہ کھن لے اور لاہور میں ملتان جیسی کوئی حرکت نہ کرے یہ جلسہ حکومت اغلاف عمامی رفرینڈم ہوگا جے یو آئی کے رہنماؤں غپور حیدری نے کہا کہ لاہور جلسہ ضرور کریں گے اگر یہاں بھی حکومت ایسی اقدامات کرنے جائے گی تو پھر رانہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے ہم اس کے پیچھے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ڈنڈا بردار ساتھ ہوں گے ان کے اور انشاءاللہ کسی کو حمت نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں جلسہ کرنے سے روکے پی ڈی ایم قیادت کی اگلی ملقات پیپلز پارٹی کی محضبانی میں منقفت ہوگی وفاقی وزراء کی اپوزیشن کے جلسوں میں رکاوٹ نہ ڈالنے کی تجویز تو وہیں چند وزراء نے پی ڈی ایم کو روکنے کے لیے دلائل بھی دیئے وفاقی کابینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی جان لیتے ہیں لہور سے نعیم اشرف بٹ کی رپورٹ میں وفاقی کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی سما سامنے لے آیا اجلاس میں جہاں اکثریت کی جانب سے پی ڈی ایم کو نہ روکنے کی آوازیں سنائی دیں وہیں پر چند وزراء نے اپوزیشن کی تحریک کو دبانے کے حق میں دلائل بھی دیئے ذرائع کے مطابق تین سینئر وزراء نے اپوزیشن کی تحریک روکنے کی برپور حمایت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کھلی چھٹی نہیں دی جانی چاہیے بلکہ ابھی سے ہی انہیں روکنا چاہیے وزراء کی اکثریت نے کہا کہ پہلے اپوزیشن کی اگلی حکمت عملی کو دیکھنا ہوگا اس کے مطابق ہی پالسی بنائی جائے بلحال یہ جلسے حکومت کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے نیوہ شبت سما لہور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے پرول میں چوبیس گھنٹے کی توسی کر دی گئی توسی کی درخواست دینے کا فیصلہ کس نے کیا لیگی رہنماوں کے الگ الگ دعوے سامنے آگئے ریپورٹ کریں گے آریف ملک بیگم شمیم اختر کے انتقال پر پنجاب حکومت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو پانچ دن کا پیرول دیا تھا مدت ختم ہونے سے ایک روز قبل چوبیس گھنٹے کی توسی کر دی گئی لیکن یہ ریلیف کس کی درخواست پر دیا گیا تاحال سمجھ نہیں آسکا کیونکہ فیصلے سے فائدہ اٹھانے والے حمزہ شہباز تو پیرول کی درخواست ہی نہیں کرنا چاہتے تھے مریم اورنگزیب قائدین کے لیے پیرول میں اضافے کو صرف پارٹی کا فیصلہ قرار دیتی ہیں پارٹی نے یہ درخواست دی کہ آپ ان کی جو پیرول ہے اس کو آگے کر دیں اس سے شباز شریف اور حمزہ شباز صاحب کا کوئی تعلق نہیں لیکن اتاتار نے کس کے کہنے پر درخواست کی کیا انہیں پارٹی نے کہا یا قائدین نے وہ بھی واضح جواب دینے سے کاثر ہیں پیرول کی درخواست تو منظور ہو گئی لیکن دی کس نے اور کس کے حکم پر یہ تیہ نہیں ہو سکا عارف ملک سما لہور حکمتی مداخلت سے چینی کی قیمت میں بیس دن میں بیس روپے فی کلو کمی ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ سامنے آیا ہے وزیر اعظم نے لکھا ہے کہ کنٹرول نرخو پر درامدی چینی کی تقسیم اور کرشنگ سیزن کا بروقت آغاز بھی یقینی بنائے گئے ہیں سوبو سے کہا ہے کہ کسانوں کو مناسب اور گنے کی فوری ادائی کی یقینی بنائے وزیر اعظم عمران خان نے چینی کی قیمت سے متعلق ٹویٹ کیا ہے چینی کی قیمت میں بیس دن میں بیس روپے فی کلو کمی ہوئی ہے کنٹرول نرخو پر درامدی چینی کی تقسیم اور کرشنگ کے سیزن کا بروقت آغاز یقینی بنایا گیا سوبو سے کہا ہے کہ کسانوں کو مناسب اور گنے کی فوری ادائی کی یقینی بنائی جائے آگے بڑے راکبتان سٹیل مل ملازمین کو نکالنے کے خلاف سندھ حکومت بھی متحرک ہو گئی معاملے پر وفاق سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا سلیٹر رزا ربانی سے پی پی دور میں قومی ادارہ فعل نہ کرنے کا جواب ہوا تو جواب دینے سے انکار کر دیا الزام لگایا کہ وفاق سٹیل مل کی ہزاروں اکڑ زمین ہڑپنا چاہتا ہے حکومت سندھ کو پانچ سال سے بند اسٹیل ملز کی بحالی کا خیال نہیں آیا زرداری حکومت میں پانچ ہزار ملازمین بھرتی کرنے والی پیپلز پارٹی ایسے وقت متحرک ہو گئی جب موجودہ حکومت نے ادارے کی بہتری اور اضافی ملازمین کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے سابق چیئرمن سینٹ کو جب ان کی پارٹی کا دور اقتدار یاد دلانے کی کوشش کی گئی تو جواب بن نہیں پایا سینٹر رضا ربانی نے پر طرف ملازمین کی یونین کے ساتھ میڈیا میں عدالت لگائی تو وہی پرانا رو نہ روئے اصل مسئلہ سٹیل مل کے ساتھ جو انیس ہزار اکڑ زمین ہے اس زمین کو ہڑپ کرنے کا مسئلہ ہے لیکن یہ بات ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نائنٹین تھاؤزن اکرز آف لینڈ جو ہے یہ حکومت سندھ کی زمین ہے دوسری جانب جیالی سرکار کے وزرہ بھی وفاق کے فیصلوں کے خلاف متارک ہیں سندھ کے وزیر میند سعید گنی نے برطرف ملازمین کے رہنماوں سے ملاقات کی اور مطالبات وفاقی حکومت تک پہنچانے کا وعدہ کیا کیمرمن کامران الدین کے ساتھ اشرف خان سما کراچی بدنوانی اور اختیارات سے تجاوز میں سرکاری ملازمین نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا نیپ کی نئی انکواریز میں سے 79 فیصد سرکاری ملازمین سے متعلق ہیں مولانا فضل الرحمان اور ڈاکٹر زفر مرزا سمید سیاسی شخصیات کے خلاف بھی انکواریز جاری ہیں تفصیل جانیے سحیل رشید کی ریپورٹ میں کرپشن اور اختیارات کا غلط استعمال نیپ ریڈار پر سرکاری ملازمین کا پہلا نمبر سما تہل کا خیز آداد و شمار سامنے لے آیا قومی احتساب بیورو میں جاری نئی انکواریوں میں 79 فیصد سرکاری ملازمین کے خلاف ہیں صرف گزشتہ تین بہہ میں سرکاری مشینری کے خلاف شروع کی جانے والی انکواریوں کی تعداد 20 نئی انویسٹیگیشنز کی بھی منظوری دی گئی کاروباری طبقے سے متعلق نئی انکواریز کی شرح صرف 6 فیصد سمہ کو حاصل دستاویز کے مطابق 25 فیصد انکواریوں کا تعلق ہاؤسنگ فراد، دھوکہ دہی اور سیاسی شخصیات سے ہے نئے دائر مقدمات میں بھی 56 فیصد سرکاری ملازمین کی کرپشن کے گرد گھومتے ہیں اور تو اور سیاسی شخصیات کے خلاف کیسز میں بھی متعلقہ محکموں کے سرکاری ملازمین شامل جے یوائی سربرہ مولانا فضل الرحمان، سیکرٹری جنرل اکرم درانی، سابق وزیر صحت آمیر کیانی اور سابق معاون خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا کے خلاف بھی انکواریاں جاری ہیں میگا کرپشن مقدمات میں بھی نامزد ملزمان میں سرکاری ملازمین کی بھرمار ہے اسی پر مزید بات کریں گے کراچی سمیں سندھ بھر میں کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک ہزار نو سو تیراسی کیسز سامنے آگئے ہیں صرف کراچی میں سترہ سو دو کیسز ریکارٹ ہوئے ہیں مزید جانے کے سما کے نمائندے سنجے سادوانی سے سنجے اپ ڈیٹ کیجئے جی بلکل کراچی کا زلہ شرکی زیادہ متاثر ہے چوبیس کیسز صرف زلہ شرکی میں گوجیسہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سامنے آئے ہیں اسی طرح زلہ جنوب میں پانچ سو باوند زلہ وشتی میں دو سو ستانوے ملیر میں تریسر زلہ گربی میں تریپن اس کے علاوہ جو کورن کی زلہ ہے وہاں پر ایک سو گیارہوں کرونا کے کیسز سامنے آئے ہیں اگر اٹھ سالیس گھنٹوں کی بات کریں گے اٹھ سالیس گھنٹوں کی دوران سن بھر میں تریس مریض کرونا وائرس سے انتقال کر گئے ہیں سات سو بارہ مریضوں کی حالت تحفیش ناک ہے پینسیس مریض پچھتر مریض وینٹی لیٹر پر ہیں جبکہ سن بھر میں اگر گوجیسہ چوبیس گھنٹوں کی بات کر رہے تو چودہ زار اٹھتر تریٹ کیے گئے جن میں سے انیس سو تریاتری لوگوں میں کرونا وائرس مصفت آیا سترہ سو دو کا تعلق کراچی سے ہے جی ٹھیک ہے سنجے بہت شکریہ آپ کا اور اب سن کے بعد بات کر لیتے ہیں خیبر پختونخواہ کی جہاں حکومت نے ہٹیلز اور ریسٹورانٹس میں کھانا کھانے پر پابندی لگا دی ہے اسی پر بات کریں گے سما پشاور کے بیورو چیف تاریخ آفاق صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت نے بھی ہٹیلز اور ریسٹورانٹس میں کھانے پر پابندی لگا دی ہے اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسی قسم کی پابندیاں سن میں بھی لگ چکی ہیں لیکن اب خیبر پختونخواہ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ کھانے پینے پر پابندی ہوگی ہٹیلز کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف پشاور تاریخ آفاق صاحب تاریخ آفاق صاحب یہ بتائیے گا کہ کرونا کی روک تھام کے لیے مزید کیا اہم فیصلے کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے دیکھیں فوادر کرونا کی روک تھام کے لیے تو یہ سباہی حکومت نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام جتنی بھی ریسٹورنٹس ہیں کھانے پینے کے اشیاء پر پابندی لگا دی گئے آپ یہ کھانے پینے کے اندر آپ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکیں گے اس کے علاوہ آپ آؤٹ ڈور میں ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دھر لے جانا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ہوگی اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ جیلوں کے اندر جو کیدی ہیں یہ فیصلہ کیا گیا بہت شکریہ پتارک صاحب ہر طرف کچرہ اور گندگی کے امبار کراچی کا مرکز ڈسٹرک سینٹرل مسائل کا مرکز بنا ہوا ہے پچاس لاکھ سے زائد عبادی والے بڑے زلے کے وسائل کو گزشتہ چار سالوں میں کس نے اور کیسے لوٹا چھانبین شروع کر دی گئی ہے محمد علی حفیظ کی ریپورٹ میں دیکھئے کراچی کا ریائشی علاقہ نورداندہ بات ہو یا عزیزہ بات یاکتہ بات اور نیو کراچی گندگی غلازت اور تباہ حال انفرسٹرکچر سب سے بڑے عبادی والے زلے کا کونہ کونہ تباہی کی داستان سنا رہا ہے سب سے بڑے شہر کے مرکز ڈسٹرک سینٹرل کو مسائل کا گھر کس نے بنایا محکمہ بلدیات نے تفتیشی گھوڑے دڑا دیئے پتہ لگایا جائے گا کہ کچرہ اٹھانے کیلئے پٹرول تو خوب استعمال ہوا مگر کچرہ کیوں نہیں ساف ہوا ٹھیکوں کی بندربات کس نے کی خصوصی فنڈز پر ہاتھ صاف کرنے والوں میں کون کون ملوث ہے ڈی ایم سی سینٹرل لڈار پر آیا تو تین افصلان کی فائلیں کھل گئیں ڈائریکٹر ندیم حیدر ایڈیشنل ڈائکٹر محمد علی اور آکاؤنٹ آفیسر محمد آیاز کا سرویس ریکارڈ طلب کر لیا گیا میوسپل کمیشنر ڈی ایم سی سینٹرل ہمیرہ حسین نے تحقیقات میں مکمل تعاون کا یقین دلایا چار سالوں میں جو مختلف کونٹریکٹس وغیرہ ہوئے ہیں جو مختلف گابج جو انہوں نے کام کیا ہے پیٹرول کے کچھ چیزیں ہیں اس طرح کی کافی ڈیٹیل لیٹر ہمارے پاس آیا ہے اس میں انہوں نے ان افصلان کے بارے میں ان کی پرسنل فائلز اور باقی جو چار سال کی جو مختلف چیزیں ہیں اس میں کافی سارے پوائنٹس ہیں جو انہوں نے مانگے ہیں وہ ہمارے ان سے جو چیزیں وہ کمپائل ہو رہی ہیں دوہزار سولہ سے دوہزار بیس کے دوران مبینہ کریپشن کے خلاف افسران کا کھاتا تو کھول دیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ افسران کو حکامات دینے والے بلدیاتی چیرمنز کو بھی کٹیرے میں لائے جائے گا یا نہیں کیمرمن موسین علی کے ساتھ محمد علی حفیث سامہ کراچی اور جالی ڈومیسائل اور سرکاری نوکریوں کی بندربانٹ ایمکیم رہنمہ خاجہ اظہار بھی بول پڑے معاملے پر حکومتی کمیٹی کو مسترد کر دیا کہا کیا ہمارے نوجوان صرف پور پارسل کرنے کے لیے رہ گئے ہیں سرکاری نوکریوں حکومت سندھ کی جاگیر نہیں جو جالی ڈومیسائل بنا رہے ہیں وہی جالی ڈومیسائل اسکروٹرنی کے افسران ہیں اور بھائی بلی کو دودھ کی رکھوالی پر رکھو گے تو دودھ کیسے بچے گا یہ میرے شہروں کے بچوں کے روزگار کا سوال ہے سندھ سیکریٹریٹریٹ ہو پولیس اسٹیکشن ہو بود آف ریونیو ہو سندھ میں موجود ساری قومیتیں ان کا کوئی نمائندہ حق نہیں رکھتا کہ وہ سسٹنٹ کمیشنر بنے وہ ڈپٹی کمیشنر بنے وہ ایک دو گریڑ میں نائب کاسد بنے یا وہ ساتھ کے گیارہ گریڑ میں بھرتی ہوں لوگ مایوس ہو چکے ہیں کہ یہ سرکاری نوکری تو میں ملے گی نہیں سرکاری نوکری ملے گی سرکاری نوکری یہ حکومت سندھ کی جاگیر نہیں ہے مجھے تو سی ایم صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کا ہے کہ آپ بالکل عدالت جائیں ہم آپ کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ اگلی ہیرنگ آخری ہوگی اور فیصلہ کن ہوگی پارلیمنٹ کو کاغذ سے آزاد کرنے کا مشن حاضری سے لے کر قانون سازی تک اب سب ڈیجٹل ہو جائے گا نائی ٹی بی کے ڈی جی پروجیکٹ منجمنٹ فیصل رتیال نے سما کے نمائنجے زہیر علی سے خصوصی گفتگو کی ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں منسٹری آف پارلیمنٹری افیرز ایک نیشنل اسیملی ایک سینٹ ٹاسک ملا ہے ان تینوں اداروں کی آٹومیشن کرنی ہے ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اس فیزیبلٹی کو تین مہینے میں کلوز کریں گے وہ طرح سے جو پیپر ورک چل رہا ہے اس کو اوور دی نائٹ آپ ایک ڈیجنل سسٹم پر لے جائیں گے تو ہم پیپر لیس کی طرف جا رہے ہیں نیشنل اسیمبلی میں اینڈ دی سینٹ فلور آف دی ہاؤسز میں ہم ٹیبلٹس لگائیں گے جس کے اوپر وہ سارا سیشن آ رہا ہوگا جو کہ پہلے ایک تردیشنل ویسے فائلز پر آتا تھا وہ پیپرز ورک پر ہوں تمام کی طرح پروسیڈنگز اپروولز ریجیکشنز قویسٹنز ریمارکس سجیکشنز وہ ایک ٹیبلٹ کے اوپر سینٹرلائز سسٹم میں آ جائیں گے وہ ریٹینہ بیسٹ ہم کریں گے میمران چلتے جائیں ویڈاؤٹ اینی ڈسٹربنس کہ وہ کہیں جا کے اٹینڈنس لگائیں گے یا کہیں تھرم پرنٹ رکھیں ہم یہ اوپشنز رکھیں گے اس میں کہ آپ گھر سے بیٹھ کے سیشن اٹینڈ کریں اٹینڈنس تو آپ کی وہاں پر لگ جائے گی آپ نے جو سجیشن دینی ہے موٹنگ کرنی ہے بیل پاس کرانا اور کتاب ہو اور ساتھ میں چائے یا کافی تو پھر اور کیا چاہیے آپ کو سیر کرواتے ہیں پشاور کی ایک ایسی لائبریری کی جہاں یہ سب موجود ہے سجاد حیدر کی ریپورٹ اگر آپ لائبریری جیسے پرسکن ماحول میں کتاب پڑھنے میں مگن ہے اور آپ کو بھوک لگ گئی تو گھبرائیں مت پشاور کے حسن نے اس کا حل ڈھونڈ نکالا چرسدہ کی رجڑ مٹھائی مردان کے پیڑے ڈیائی خان کا حلوہ لہور کی مشہور نان خطائی مختلف اقسام کے پراتھے اور چائے کافی اور آپ کی من پسند کتاب یہ سب ملے گا اب ایک چھت ہم نے اپنے آنے والے جنریشن کی کا ایک رشتہ جو ہے وہ بک کے ساتھ بنانا ہے اور اس کو بنانے کے لیے ہم نے ایک ایسا انوارمنٹ آج کے یوت کو دینا ہے کہ جہاں پر ریفریشمنٹ کے حوالے سے بھی ایسی چیزیں آویلیبل ہوں کہ لوگوں کو یہاں سے باہر نہ جانا پڑے بک کیفے آئے تلبہ و تلباد کتاب بینی کے ساتھ ساتھ پراتھے چائے سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں بک کیفے میں تلبہ کے لیے کورس کی کتابوں کے ساتھ ساتھ انگریزی اردو کے ناول اور افسانے بھی رکھے گئے ہیں اور کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس بہران سنگین ہو گیا ہے تیلیاں جلا جلا کر پوری ماچس خالی ہو جاتی ہے دل جلتا ہے خون کھولتا ہے مگر نہیں جلتا تو چولہا نہیں جلتا نیو کراچی کے مکین گیس نہ ہونے سے سخت پریشانی سے دو چار ہیں غریب علاقے کے لوگ سماکی ٹیم کو دیکھ کر جذبات پر کابو نہ رکھ سکے دو سو دو سو روپے کی سیلنڈر بڑھا اور دو کلو کی کہ یہ شام کے ٹیم پر دیکھو بی بی بہتی ہے بھائی گیس ختم ہو جو لوگ کام دندہ چھوڑ گئے یہاں گیس بڑھو بی بچے بھوکے پڑے ہیں گورڈ میر کوئی احساس ہی نہیں ہے یہاں بلتا ہے تبدیلی آ رہی ہے کون جی تبدیلی آ رہی ہے گیس بلکل بھی نہیں آتی ہے یہاں پر سیلنڈر استعمال کر رہے ہیں ظاہر بات ہے اگر ہلکی گیس کبھی آتی بھی ہے تو پھر ظاہر بات ہے اس پر سالنڈ چڑھا دیتے ہیں صرف نیو کراچی ہی نہیں لیاری اور کماری سمیت کورنگی اور لانڈی کے سنتی زونز بھی گیس کی کمی کے باعث شدید متاثر ہیں مگر ایس ایس جی سی ماننے کو تیار نہیں شکایات کے باوجود ازالہ نہیں کیا جا رہا ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ساس سے آر دیکھتے رہیے سامان